اسلام علیکم کنٹرو ورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور خبروں پر ہمارے تبصہ نگاروں کی رائے آج ہم تین موضوعات کے اوپر گفتگو کریں گے آج جو ہے اتحادیوں کی سیاست نے ایک اور ٹرن لیا ہے اور وہ ٹرن یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب پہلے ایمکیم بول رہی تھی ایمکیم کو جب چوب کروایا عمران خان صاحب نے تو جی ڈی اے نے بولنا شروع کیا وہ آئی جی کا ٹرانسفر وغیرہ ٹھیک ہے جی ڈی اے بول پڑی اب جی ڈی اے کو چوب کروایا تو اس سے پہلے جو کے پی کے میں ایک فساد پڑ گیا تھا اس کو بھی نپٹنا ضروری تھا لہذا ان دونوں ایم پی اے منسٹرز کو جنہیں نکالا تھا ان کو واپس بلایا اور ان کو کبینہ میں واپس لینے کا اعلان کر دیا اور ابھی وہ اس سے ہی فارغ ہوئے ہیں تو لاہور کے اندر ایک اور مینڈک جو ہے وہ اچھل کے تکڑی کے پلے سے باہر گر گیا اور اتحادیوں کی سیاست بڑی جیسے کہنا چاہیے نازک محلے میں ہے اور پرویزلائی صاحب نے بھی آج ایک سخت بیان داغ دیا اس کے اوپر بات کریں گے کہ یہ جو اتحادیوں کی سیاست ہے کیا اس کے عمر اٹھارہ ماہ ہی ہوتی ہے یا سولہ ماہ ہی ہوتی ہے اس کے بعد پھر شولڈر ربنگ شروع ہو جاتی ہے دوسری پاکستان کے اکنامک فرنٹ سے خبر یہ ہے کہ بجٹ بننے کا عمل شروع ہو گیا تین فروری کو آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہے وہ آئندہ بجٹ کے بارے میں جو اہداف ہیں ان کے حوالے سے مذاکرات کرنے آ رہی ہیں اور آئی ایم ایف کی ٹیم کے ساتھ جو مذاکراتی ایجنڈا تے پایا ہے اس کے اندر سبسیڈیز کا خاتمہ فیزنگ آؤٹ آف سبسیڈی اور اس کے اوپر وہ لوگ بھی جو فکس انکم گروپ میں آتے ہیں اور جن کو تنخواہی آفتہ طبقہ کہا جاتا ہے اور جن کی سیلریز کے اندر کنسیشن پشلی دفعہ تھوڑی سی واپس دی گئی تھی اس کے اندر مزید کمی کی اطلاعات بھی ہیں ایسے اہم وقت میں جب نازک معاملات کے فیصلے ہونے ہیں شبر زیدی صاحب ایک ایسی رخصت پہ جانے لگے ہیں جس رخصت سے شاید ان کی واپسی نہ ہو سکے اگرچہ وہ ہیلتھ گراؤنڈ پہ رخصت لے رہے ہیں اللہ کرے ان کی صحت ٹھیک رہے وہ ابھی اور جوانی کی بہاریں دیکھیں لیکن اب تک کی اطلاع کے مطابق وہ جو ہیں وہ ریسپیکٹفل ایگزٹ اس طرح لے رہے ہیں یہ تین موضوعات اور تیسرا موضوع تو آپ کو پتہ ہی ہے کرونا وائرس نے تباہی مچا دیا گزشتہ چوبیس گھنٹے کے اندر ارتالیس لوگ مزید جان بھاک ہو گئے ہیں اور مختلف ممالک نے اپنے مسافر کو جن کے اندر امریکہ بھی شامل ہے اپنے لوگوں کو چین کا سفر کرنے سے منع کر دیا ٹریول ایڈوائزری آ گئی ہے برطانیہ نے بھی یہی کام کر دیا ہے اور بھی دنیا کے کچھ ممالک ہیں وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ ہیں تو وہ فوری طور پہ چائنہ چھوڑ دیں پورے چائنہ کی بات ہو رہی ہے وہاں تو ایک چھوٹا سا علاقہ ہے لیکن یہ پورے چائنہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنا علاقہ چھوڑ دیں اور جو جانے کا ادادہ رکھتے ہیں وہ مت جائیں بلکہ وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ شاید چائنہ سے آنے والی گوڈز کے اوپر بھی کچھ کیا جائے یہ ہمارے آج کے موضوعات اور آج کے مہمانوں کا آپ سے تعرف کرواتے چلیں آج ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں راو منظر حیات صاحب آپ کولم نگار ہیں اور تفسرہ نگار ہیں اور آپ ان کو ہمارے پروگرام میں اور پاکستان کے مختلف ٹیلیویزنز کے چینل کے اوپر ملاحظہ کرتے رہتے ہیں راو صاحب بہت شکریہ آپ کا ان کے ساتھ تشریف ہیتے ہیں خالد فاروقی صاحب خالد فاروقی صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار ایڈیٹر جنگ اور اس کے علاوہ آپ بڑی سنجیدہ رائے اپنی رکھتے ہیں ہر مسئلے کے اوپر ان کے ساتھ حمدہ مدرینہ جناب عرسلان رفیق بھٹی صاحب عرسلان رفیق بھٹی صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار اور دین میڈیا گروپ کے ساتھ منسلک ہیں راو صاحب یہ جو اتحادیوں کی سیاست ہیں اس کی اتنی عمر ہوتی ہے صاحب چولہ ماہ کے بعد شولڈر ربنگ شروع ہوئی سولہ ماہ کے بعد کھل کے آج تو مقاعدہ اوپن سٹیٹمنٹس بھی آ لیں ڈیگرڈ ران ہو گئے جو سیولائز ملک ہیں یا جن ممالک کے اندر ڈیموکریسی جو ہے اس کی ٹرڈیشنز ہیں اور جہاں وہ ٹرڈیشنز جو ہے مضبوط ہیں وہاں تو اتحادیوں کی سیاست جو ہے بہت کامیاب رہتی ہے کیونکہ پرنسپلز کے اوپر ایک دوسرے سے وہ بات کرتے ہیں اور پرنسپلز کی بنیاد پہ وہ چھوڑتے ہیں اور وہاں ڈیموکرائٹک ٹرڈیشنز یہاں تک مضبوط ہیں کہ پرنسپلز کی بنیاد پہ ایک ہی پارٹی کے لوگ اختلاف رائے پہ ریزائن کر کے چلے جاتے ہیں جس پہ پرائی منسٹر بھی شامل ہوتا ہے ہمارے ہاں جو ہے میں اسے ڈیموکریسی نہیں سمجھتا میں اسے ٹرانزینٹ ڈیموکریسی سمجھتا ہوں یعنی ایک رول سے ایک اسٹابلشمنٹ کے رول سے بتدریج دس گیارہ سال کے بعد ہم فیزز کے اندر آہستہ آہستہ ڈیموکریسی کے مختلف چیزوں میں فیزز میں حصوں میں جا رہے ہیں ہمارے جو ایچیچیوٹس ہیں پالیٹیشنز کے یا اوورال ہم لوگوں کے وہ کٹن جمہوری پسند نہیں ہے ڈیموکریٹک نہیں گزارش کر دیتا ہوں اگر آپ الائنسز کی ہسٹری دیکھ لیں پاکستان میں تو حد درجہ ناکامی ہوئی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائیاں ہوئی ہیں گورنمنٹس گئی ہیں پرونشل گورنمنٹس ٹوٹی رہی ہیں اور ایک دوسرے کو ٹالریٹ کبھی بھی نہیں کیا گیا اب جب یہ آپ اتحادی کا لفظ پاکستان میں استعمال کر صحیح تو میں ایسے اتحادی نہیں سمجھتا اچھا میں سمجھتا ہوں یہ اتحادی ہیں اپنے بینیفٹس کے اپنے اپنا جو فائدہ لے سکتے ہیں میکسیمم اس کے اتحادی ہیں ان کا کسی قسم کا ایک دوسرے سے جو ایک جمہوری رویہ ہوتا ہے وہ بالکل نہیں ہوتا یہ فلیس کرتے ہیں ایک دوسرے کو میکسیمم ٹھیک اچھا یہ جو فلیسنگ ہے یہ ہمارے پاکستان میں ہمارے ملک میں بدکسمتی سے جاری ہے آپ بھی بہت دیکھ چکے ہیں میرے ساتھ انتہائی مطبع لوگ بیٹھے ہوئے یہ بھی دیکھ چکے ہیں ٹھیک مسئلہ کیا ہے ایک تو یہ ہے جی کہ ہم نے فلان وزارت مانگی تھی ہمیں فلان وزارت نہیں ملی ہم نے جی فلان کو وزیر بنانا تھا ان کو وزیر نہیں منایا گیا ہم نے جی اس وقت آپ سے فلان کام کہا ہمارا کام نہیں ہو سکا اب بات تو جو ذاتی فائدے کی ہے اس کو اتحادی ایک آپ روپ دے دیجئے زیادہ سے زیادہ اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے کھیک پولیٹیکل بارگیننگ پولیٹیکل بارگیننگ ہے اور بارگیننگ کے اندر چپ جو استعمال کیا جا رہا ہے نام جو استعمال کیا جاتا ہے وہ جمہوریت کا کیا رات ہے جمہوریت کا یا عوام کا استعمال کس نظام کا گزشتہ دس بارہ سال کے نظام کا جو اگر جمہوری رویہ یا جمہوریت آپ کسی اچھے ملک کی دیکھ لیں میں مثال دے دیتا ہوں یوکے کی دیکھ لیں آپ سوشلسٹ ملک جو ہیں نوروی سیودین ان کی دیکھ لیں تو کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا جمہوریت سے یہ ایک سسٹم ہے جسے ہم دل خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو جمہوری کہنا کہلوانا پسند کرتے ہیں اب میری گزارش یہ ہے کہ کیا آپشنز ہیں جو اس وقت پنجاب کے اندر موجود ہیں آپشن جو ہے جو ایک ویک چیف انسٹر ہے وہ اتحادیوں کو ہمیشہ پسند رہتا ہے ایک سٹرانگ چیف انسٹر کے ساتھ اتحادی چلتے ہی نہیں ہیں صحیح تو یہ میں آپ کو ارز کر دوں کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں ان کی موجودگی میں یہ اتحاد برقرار رہنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں پی ایمل کاف کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ اتحاد سے باہر نکل کے پی ایمل این کے پاس چلے جائے کیونکہ ان کی بڑی تلقی رہی ہے ماضی میں اور ذاتیات پہ بھی ان کے مسائل رہی ہیں ایک دوسرے کو انہوں نے جیلوں میں بھیجا ہے اور بڑے مسئلے ہیں ان کے وہ آپ کو بہتر اندازہ ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ میں دوبارہ لفظ سے بڑے مطلب احتیاط سے استعمال کرنا تھا چاہتا ہوں آپ اسے اتحادی کہتے ہیں میں نے اتحادی نہیں سمجھتا ان کی جو مفاد کی جو ہے آپ اس میں کانگروٹس جو ہے وہ اسی طرح چلتی رہی ہے بالکل صحیح فاروقی صاحب یہ تمام جو سرکار کے اس وقت اتحادی ہیں اور سرکار بڑی تھن مجورٹی کے ساتھ ہے عمران خان کی حکومت بہت تھن مجورٹی کے ساتھ ہے یہ سب کو یک وقت نہیں کوئی ڈیمو لڑا ہے کہ وہ اپنی اپنے جگہ کے اوپر ایکٹیویٹ ہو گئے سب سے پہلے تو راو صاحب نے جو جن محضب ملکوں کا یوکے جیسے ملکوں کا ذکر کیا اور پاکستان کے ساتھ اس کی مثال بھی بسط احترام تھوڑا سے اس سے اختلاف یہ کروں کہ یوکے کی پارلیمنٹ یوکے کی جمہوریت یا دوسرے وہ ملک جہاں سو سو سال سے ڈیڈ ڈیڈ سو سال سے دو دو سو سال سے اسیبلی ہے یا کسی نا کس طریقے سے وہاں پہ جمہوریت جو ہے وہ عوام میں ہے اور وہاں ایک سسٹم ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی مثال پاکستان سے نہیں دی جا سکتی پاکستان کی مثال تو اپنے پروز میں انڈیا جیسے ملک سے بھی نہیں دی جا سکتی وہاں بھی اگر پارلیمنٹ وجود میں آتی ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ ہے بہت حد تک انڈیپینڈنٹ ہے یہاں پارلیمنٹ جو بھی وجود میں آتی ہے وہ کسی کی مرہونے منت ہوتی ہے وہ کسی کی اجازت سے آتی ہے اور جب اجازت سے آتی ہے تو اس کے اوپر ایک مسلسل ایک ایسا سایا رہتا ہے جو اس پارلیمنٹ کو اتنا ہی چلنے دیتا ہے جتنا اسے چلنا چاہیے یا جتنی ان کی خواہش ہوتی ہے جس طرح سے یہ پارلیمنٹ ہمارے ہاں چلتی ہے جس طرح ہمارے ہاں جمہوری حکومتیں بنتی ہیں جس طرح ہمارے ہاں یہ سسٹم چلتا ہے اس میں پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ بے شک اس میار کے نہیں ہیں ہم اس میار کو پہنچ بھی نہیں بھائے لیکن بہرحال وہ کسی نہ کسی مجبوری میں یا جس طرح سے بھی ہے اس کو چلا رہے ہیں ایک اس میں میں آپ کو ایک لکمہ دے دوں ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے برطانیہ گئے اور انہوں نے پورا نظام کیا دوہدار تین میں بھی گئے دوہدار دس میں بھی گئے تو وہ اپنا تاثر سنا رہے تھے انہوں نے کہا کہ برطانیہ کے اندر اور ہم نے ان کی ڈیموکریسی انہیرٹ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی وہ والی ڈیموکریسی جو تھی اس کے اندر میں نے جب پورے نظام کو دیکھا سب سے لائک فتین اور ذہین آدمی بیوروکریسی میں اس سے نلائک جو ہے اس سے زیادہ کام لیول کا جو ہے سب سے لائک جو ہے ٹیلنٹ جو ہے وہ بیوروکریسی میں اور سب سے نلائک جو ہے وہ پولیٹیشن ہے مطلب چودی سرور ٹیپ کے لوگ وہاں پہ ایم پی بنتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ کچھ ادھر ادھر اس لیے نہیں ہو سکتے کہ سسٹم بہت سٹریٹ ہے اور سسٹم کے کسٹوڈین جو ہیں وہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ سیاست دان کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیتے اور لہذا ان کی جیموکریسی دھائی سال میں تین الیکشن کروا دیتی ہے ایک ریفرینڈم کروا دیتی ہے اور کوئی کرائیسس پیدا نہیں ہوتا تو کیا پاکستان میں ایسا سب کچھ کرنے کی اجازت ہے یہاں پہ تو دیکھئے نا جو بیوروکریسی ہے اور جو ہماری سیول بیوروکریسی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ملٹری بیوروکریسی جو ہے یہ ان کا رول کیا ہے پاکستان میں کیا وہی ہے جو پرطانیہ میں آپ کہتے ہیں یہاں تو بیوروکریسی اپنے تمام گناہ جو ہے سیاست دانوں پہ لے آتی ہے اور زیادتی ہیں جتنی وہ کرتی ہے اور عوام کے ساتھ اور عوامی مسائل کے ساتھ جو بھی سلوک وہ کرتی ہے اور شہانہ طرز زندگی گزارتے ہوئے وہ ایک بادشاہت والی زندگی آج لاہور شاعر میں دیکھ لیں آپ ہر سیاست دان کے بارے میں کہیں گے کہ اس کا گھر چھوٹا ہے اس کا بڑا ہے بیوروکریسی کے گھروں کے بارے میں کبھی کسی نے بات کی اب گورنر اس کے پیچھے پڑ گئے آپ عمران خان کے وعدوں کی پیچھے پڑ گئے اب ہر چیز کو برا کہتے ہیں لیکن کبھی آپ نے کسی کو کسی نے یہ سوچا کہ یہ چھے چھے کنال کی دستس کنال کی جو کوٹھی ہیں اس میں جو رہ رہے ہیں کیا یہ گریڈ اٹھارہ انیس بیس کے افسر جو ہیں کیا ان کا یہ حق بنتا ہے سب پاکستان کی بیوروکریسی ہو پاکستان کی سیاست ہو پاکستان کے عوام ہو سب کو ہم نے ان موجودہ حالات کے مطابق دیکھنا ہے یہ جو بات ہے نا جی کہ اس وقت کیا جو اتحادی ہیں یہ اپنی حکومت کے اب اصلی سوال کی طرف آج وہ چل سکتے ہیں کہ نہیں چل سکتے یہ ہمارے ہم جب اس طرح کی جو مجبوری کے نکاح ہوتے ہیں اس میں اسی طرح کے معاملات ہوں گے اور جب آپ توڑ جوڑ کرتے ہیں اور جب آپ ادھر سے ادھر لوگوں کو ملاتے ہیں جب آپ حکومتیں بنواتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ پوری کی پوری سرائیکی بیلٹ اٹھا کے ان کو دے دی جائے تاکہ ان کی حکومت بن جائے جب آپ کہتے ہیں کراچی پورا اٹھا کے دے دیا جائے ان کی حکومت بن جائے جب آپ کہتے ہیں کہ یہ اتنے ہم نے ایک ایک محاذ بنایا جنوبی پنجاب میں تو وہاں سے پندرہ بیس الیکٹرڈ لوگ جو ہیں ان کا پہلے یہ گروپ کھڑا کر لیا تاکہ بعد میں الیکشن میں وہ کام آئے تو پھر وہ حکومت بن سازی میں وہ کام آئے نہیں تو کیا اب ہم نے ان سے ہاتھ اٹھا لیا ہے نہیں ہاتھ دیکھئے ہمیں اس کا کچھ نہیں پتا چلتا یہ سازشی تھیری جو ہے یہ چلتی ہوگی کہیں نہ کہیں لیکن کیونکہ ہمیں اس پر پتا ہی نہیں ہوتا آج جو ہم یہ سوال کرتے ہیں جیسے راو صاحب نے ابھی کہا کہ وہ کاف لیگ اور نون لیگ کے کچھ اختلافات اس طرح کے ہیں کہ وہ نہیں جا سکتے ہمیں کیا پتا ہے کل کو یہی کاف لیگ اور یہی نون لیگ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے ہوں اور یہ پتا چلے کہ ان کے جتنے پرانے اختلافات تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے ختم کر دیئے اور ہوتا رہا ہے یہ آپ دیکھیں نا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کسی کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ حکومت بنائیں گے تو 2008 میں ان کی حکومت بنی نا بے شک وہ چلی نہیں وہ نون لیگ اس سے الگ ہو گئی لیکن ایسا ہوتا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ایم کیم آ جاتی ہے پیپلز پارٹی جو مجھے نظر آتا ہے فیوچر کا ایک جو نقشہ نظر آتا ہے وہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا نظر آتا ہے کہ ان کا کہیں الائنس بن سکتا ہے کیونکہ اس الائنس کی باتیں جو ہیں وہ انتخابات سے پہلے بھی ہوتی تھی کل کو فیوچر میں یہ بات بھی ہو سکتی ہے وہ جتنے نارے آپ نے شہباز شریف سے سنے جتنی وہ باتیں آسوزرداری کے بارے میں کرتے تھے کہاں گئے وہ شہباز شریف کہاں گئی ان کی ساری باتیں تو جو عمران خان جس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں وہ کل عمران خان بھی وہ سارے کچھ بھول سکتے ہیں پھر کافلیک کے ساتھ پیپلز پارٹی کی کوئی ریلیشنشپ ماضی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں جو ان کے درمیان تلقی موجود تھی سیاسی حوالوں سے اور کچھ واقعات کی وجہ سے تو کبھی اتحاد کی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے لیکن ایک الائنس بن گیا پیپلز پارٹی کے دور میں اور پرویز الائنس صاحب کو بڑی اچھی مرکز میں ایک عہدہ بھی مل گیا سو یہ چیزیں جو ہیں یہ فیوچر بھی ہو سکتی ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں پارلیمنٹ جو ہے اس کی وہ ذمہ داریاں جو پارلیمنٹ کے ارکان اپنے سر پہ لے لیتے ہیں کیا کسی ملک میں پارلیمنٹ کی یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ گلی محلے کے کام کروانے سڑکیں بنوانا ملازمتیں دلوانا لوگوں کو نوکلیاں جو دلوائی ہیں سو جب یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو پھر وہ جو لوگ جو الیکٹڈ ہیں گروپوں کی شکل میں وہ اپنے اپنے مفاد کو یقیناً واج کریں گے وہ چاہیں گے کہ جہاں وہ جس جن ہلکوں میں انہوں نے الیکشن جیتے ہیں وہاں کے لوگوں کو کام کروائے جائیں لیکن اگر آپ ساؤت پنجاب کے نام پہ سارے فنڈزو ہیں وہ دو ازلاع میں دیکھئے پی ٹی آئی کے لوگوں سے آپ پوچھے دیکھیں دو ازلاع میں بھی نہیں وہ صرف اس تحصیل میں نہیں دو جگہوں پہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں ایک بیاں والی اور ایک ڈی جی خان میں یہ سارے پروجیکٹ ادھر چلے گئے تو باقی لوگ جو حکران جماعت میں ہیں وہ بھی اتراز کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہیں ان کے اترازات بھی ہیں تو جو پرویز علی صاحب ہیں ان کے اترازات بھی یقینی طور پر سامنے آئیں گے ان کے اترازات میں ایک یہ اتراز بھی ہو سکتا ہے جو آپ نے ابھی بتایا جہاں بالکل تو جب یہ معاملات ہوں گے تو اس صورتحال میں ہمیں اتحاد چلتے نظر نہیں آتے پھر سسٹم جو ہے سسٹم لپیٹا جاتا ہے پھر پتا چلتا ہے کہ کوئی نیا کام شروع ہونے والا ہے تو وہ ہمارے سامنے جس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اس میں کسی وقت بھی پاکستان کی سیاست میں جو غیر یقینی کا انصر ہے یہ کسی وقت بھی زیادہ ہو جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے ہم نے بہتر سال کے اندر بے شمار تجربات کی ہیں الیکٹرولل نظام کے نام کے اوپر کبھی ڈیموکریسی ہے کبھی ڈیموکریسی ہے جو کچھ بھی ہے آج بھی ہم پیور ڈیموکریسی کی صاف میں شمار نہیں کیے جاتے لیکن ان میں سے کوئی تجربہ ہمارا کامیاب نہیں ہوا اور ہم ہر دفعہ دوبارہ پہیا ایجاد کرنے کے لیے ٹپک پڑھتے ہیں اس کے اندر اور اس دفعہ بھی ہم ٹپکے ہوئے ہیں بھٹی صاحب یہ جو پرویز علائی صاحب کو ایک دم ہوش آتا ہے اور وہ تلق ہو جاتے ہیں اور پہلے مونس ہوئے پرویز علائی صاحب نے تو بقاعدہ کہہ دیا کہ مائیہ اینجنہ کار مطلب ہم آپ کے تعدی ہوتے ہیں پرویز علائی صاحب کو یہ یقین دہانی کروانے کی بار بار ضرورت کیوں پڑھ رہی ہے دیکھیں رئی صاحب پنجاب ہے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ سب سے زیادہ لوگ یہاں سے الیکٹ ہو کے جاتے ہیں سینٹر میں جو گورنمنٹ بنانی ہے پنجاب کے بغیر نام ممکن ہوتا ہے تینوں صوبے بھی مل جائیں تب بھی ہمارے امینے زیادہ ہوتے ہیں تو ہم نے ظاہر ہے حکومت سازی میں سارا کچھ پنجاب کا رول ہے اور اس کے علاوہ پنجاب کی چکے وزارت اعلیٰ وہ پہلے پرویز علائی صاحب کر چکے ہیں سپیکر شیپ بھی کر چکے ہیں لوگل گورنمنٹ کے وزیر بھی رہ چکے ہیں اور بھی وزارتیں وہ سارا کچھ کر چکے ہیں یہ کام اب مسئلہ یہ ہے کہ سپیکر کی جو پاورز ہیں یا سپیکر کے جو کام ہیں وہ بہت محدود ہوتے ہیں اور بسے وزیر اعلیٰ وہ پورے صوبے کا مالک ہے وہ جو چاہے سیاہ کرے سفید کرے وہ مالک ہے اب اگر پرویز علائی صاحب کے کام نہیں ہو رہے یہ بات ہے کہ ان کے کام نہیں ہو رہے آج جو ان کا لفظ صاحب ہوتا سوٹن کا کہ ہمیں سوٹن جیسا سلوک نہ سمجھیں ہمیں اتحادی سمجھیں ہمیں سوٹن نہ سمجھیں اس کے بعد مونس علائی صاحب کا ٹویٹ آیا ہے کہ حکومتی جنہوں نے مذاکرات ان سے کرنے تھے اس کے اندر میں جانگیر ترین صاحب ان کو فارق کر دیا گیا ہے اور لوگ نے پیچھے لے آئے ہیں جی اور لوگ لے آئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ مذاکرات کامیاب کرنے کا ہمارا ارادہ نہیں ہے اب یہی بات مونس علائی بھی کہہ رہے ہیں یہی بات پرویز علائی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بارہا یہ کہا ہے کہ حکومت کے ہم اتحادی ہیں ہم نے ہر صورت انہیں کندہ دیا ہے لیکن اگر ہمیں وہ استعمال غلط کریں گے تو ہم جو ہے اس کو کندے کو اپنے کو واپس بھی لے سکتے ہیں یہ بات واضح ہے اب پرویز علائی صاحب جو ہے منجھے وے سیاستدان بھی ہیں انہیں اتار چڑھاؤ سارے دیکھیں میں انہیں بھی کئی نہ کئی سے کوئی اشارہ ملتا ہے تو وہ تھوڑا سا گیر آپ کر دیتے ہیں تیسرے سے چوتھے میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد جب چوتھے گیر میں وہ پانچ میں کو تبدیل کرنے لگتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ نے سیکنڈ پر واپس آ جانا ہے وہ کہتے ہیں بالکل ایسی ہوتا ہے اور رہی بات اتحادیوں کی اتحادی جو ہوتے ہیں وہ منیمم اجنڈے پر سیٹل ہوتے ہیں کہ آپ کا یہ اپنا میکسیمم اجنڈہ تو جو اکثریتی جماعت ہے اس کا ہوتا ہے اکثریتی جماعت والا جو ہیں وہ تو پی ٹی آئی ہیں پنجاب کے اندر لیکن بھٹی صاحب جب اقلیت جو ہوتی ہے وہ اتنی منیمم اس کے اوپر بیٹھی ہونا کہ ان کی سپورٹ سے یہ حکومت قائم ہو تو اس کے مطالبات اور ناڈ تھوڑے سے زیادہ ہوتا ہے رجی صاحب وہ بالکل ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ پرویز علی صاحب اگر آج تک اگر یہ وزیم اکرم صاحب کی حکومت چل رہی ہے نا پلس کی تو یہ پرویز علی صاحب کی وجہ سے چل رہی ہے ورنہ اسیمبلی میں ایک دن بھی آپ راجہ بشارت کو سائٹ پہ کر لیں اور پرویز علی صاحب کو سائٹ پہ کر لیں مجھے وہاں پہ ایک بل پاس کرا کے دکھاتے ہیں اس کی ان کی اکثریت ہے یہ بل پاس نہیں کرا سکتے وہاں سے قانون جس کو ہم کہتے ہیں ہم زبان میں یہ وہاں پہ آئیز اور نوز بھی نہیں کلوا سکتے یہ آپ جا کے اسیمبلی میں دیکھیں بڑے برے حالات ہیں ان کے وہ صرف راجہ بشارت صاحب ہیں جو منامنو کے کام کر کے وہ سنبھال کے رکھ لیتے ہیں ماضی میں بھی وہ یہی کرتے تھے اور ان کے جو کاؤنٹر پارٹ ہے رانہ صنع اللہ وہ یہاں پہ نہیں اگر وہ ہوتے تو شاید راجہ بشارت بھی اس حد تک نہ کام کر سکتے لیکن لاد بلکل لینے چاہیے لیکن پرویز علیہ صاحب کو پتا ہے کہ جو آج کے اتحادی ہیں وہ کل کے ان کے مخالف بھی ہو سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور جو آج کے مخالف ہیں وہ کل کوئی اتحادی ہو سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے شایست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی ہر وقت دروازہ کھلا ہوتا ہے راو صاحب فاروقی صاحب نے اور بھٹی صاحب نے آپ سے اختلاف کیا ہے آپ جوابل جواب کوئی کرنا چاہتے ہیں میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر پولیٹیکل الائنس کی اور ہر پولیٹیکل پرسنیلٹی کی ایک ہسٹری ہوتی ہے یہ درست ہے کہ پاکستان میں عجوبے ہوتے رہے ہیں جیسے انگلیش میں کہتے ہیں کہ سٹرینج بیڈ فیلوز جو ہیں وہ آپس میں الائنسز قائم کرتے رہے ہیں لیکن میں موجودہ حالات میں جس چیز کو دیکھ رہا ہوں اور ایک طالب علب کے طور پر دیکھ رہا ہوں کہ چیف انسٹر پرویز علی صاحب اگر چیف انسٹرشپ کی بیٹ قبول کرتے ہیں تو وہ انہیں انتظہ ہے اس چیز کا پینتیس سال سے کہ پی ایم ایل این کا چیف انسٹر پنجاب کا ایک آل ریڈی ڈیسائٹڈ ہے ہمیشہ کے لیے وہ کسی اور کو آنے نہیں دیں گے نمبر ون اگر آنے دیں گے تو کچھ مدد کے بعد وہ نے لازمی بات ہے ٹانگیں کھینچ لیں گے پرویز علی صاحب اتنے منجھے ہوئے آدمی ہیں کہ وہ یہ بیٹ اٹھائیں گے نہیں اب بات ہوئی ہے کام کروانے کی جب آپ کوئی عہدے کا حلف اٹھاتے ہیں جیسے آپ سپیکر ہیں یا گاونر ہیں گاونر صاحب کو بھی ویسے بایدر یہی شکایت ہے کہ میرے کام نہیں ہوتے تو آپ کو اپنے عہدے کے حساب سے بہیو کرنا چاہیے میں نہیں سمجھتا کہ گاونر صاحب کو فون کرنا چاہیے کام کروانے کیلئے کیوں فون کریں میں نہیں سمجھتا کہ سپیکر صاحب جو ہیں انہیں ڈیریکٹلی ایڈمینسٹریشن میں انٹرفیئر کرنا چاہیے ان کا منصب نہیں ہے یہ ٹھیک ہے سسٹم کے تحت کام کر رہے ہیں اس کے لیے فوکل پرسن انہیں نہ رکھا ہوا ہے میرے علم میں بھی ہے آپ کے علم میں بھی ہے کہ کام پنجاب گورنمنٹ سے کون کرواتا ہے چیف سیکرٹری جو ہے یا آئی جی جو ہے ان کی بات سنتا ہے لیکن جب آپ الائنسز میں جاتے ہیں تو اپنے قد کے حساب سے آپ حصہ مانگتے ہیں اب جو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت اگر میں سازشی تھیوری پہ دیکھوں تو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ الائنس جو ہے میا شہباز شریف صاحب اس وقت لندن بیٹھے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے ایک الائنس ان آفنگ ہو ہو سکتا ہے مطلب اس میں کوئی وہ نہیں ہے سیکنڈ اپینین نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ان دونوں خاندانوں کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو انہوں نے کبھی ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کیا نیبر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک بار یہاں تک ہوا ہے کہ الیکشن سے پہلے چودری پرویز علیہ صاحب کو کہا گیا میا شریف صاحب کی طرف سے کہ آپ ہمارے نومنیٹڈ چیف انسٹر ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ جو ہوا وہ خموشی سے بیٹھ گئے بلکل ٹھیک ٹھیک ہے میرا نہیں میں ان حالات کی بات کر رہا ہوں صرف پنجاب کی صورتحال کہ یہ پرویز علیہ صاحب کتن رسک نہیں لیں گے اتنی سلپری گراؤنڈ پہ جانے کا بلکل صحیح ہے کرنے کو اگر پیچھے جو فورسز ہیں اگر کروانا چاہیں تو وہ کیا نہیں کروا سکتے سب کچھ کروا سکتے نہیں لیں گے اور اسی رسک سے بچنے کی لیکن یہ بہو دکھا کے وہ موجودہ سیٹ اپ کے اندر اپنے لیے زیادہ سپیس لیں گے ابھی بریک پہ جا رہے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو شبر زہدی صاحب کی اوپر گفتگو کریں گے فیلحال پروگرام میں وقفہ ویلکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر ہم بات کر رہیں گے اس سیگمنٹ میں شبر زہدی صاحب جو ہے وہ ایک چھوٹی پہ جا رہے ہیں اور وہ ہیلتھ کی بنیاد پہ چھوٹی ہے اور ان کی واپسی انلیمیٹڈ چھوٹی ہے تو ٹھیک ہے حکومت کا حق ہے اور حکومت جن کو لاتی ہے ان کا بھی حق ہے کہ اگر وہ محسوس کریں کہ وہ پرفارم نہیں کر پا رہے ڈیلیور نہیں کر پا رہے تو وہ سیٹ اپ سے نکل جائیں لیکن راؤ صاحب یہ کروشل وقت ہوتا ہے آپ پرپوزل انوائٹ کر چکے ہوتے ہیں میک میں اپنی ڈیمانڈز بھیج رہے ہوتے ہیں اور آپ نے فیوچر کی بجٹنگ کرنی ہوتی ہے اور ایف بی آر چیرمن انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے آپ تو رہے ہیں اسی دشت میں آپ کی عمر گزری ہے تو ایسی وقت کے اندر آپ نیا چیرمن ایف بی آر لگاتے لگاتے بھی مہینہ ایک لگا لیں گے تو اہم کروشل ٹائم کے اندر اتنا امپورٹن عددار میسٹنگ ہوگا میرا خیال ہے وہ چیرمن نہیں ہے وہ آنری چیرمن ہے جو میرا خیال ہے وہ تنخانی لے رہے شبرزادی صاحب اور ان کے نیچے ایکٹیولی انکم ٹیکس کے لوگ کام کر رہے ہیں نہیں وہ تو سارے سارے سسٹم سسٹم کام کر رہا ہے اب شبرزادی صاحب نے چند دل پہلے فرمایا ہے کہ پورا انکم ٹیکس کا جو سسٹم ہے وہ ناکامی کی طرف جا رہا ہے یہ ایک انتہائی مشکل انہوں نے بات کی ہے اور یہ مشکل بات جو ہے انہوں نے کن بنیادوں پہ کی ہے میں مجھے علم نہیں ہے لیکن میں گیس ورک کے طور پہ عرض کروں گا دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر کا بندہ جو ہے وہ جو مرضی کر لے وہ سیول سیورنٹس کو گورنمنٹ سیورنٹس کو ایس سچ ایسپٹ نہیں کرتا وہ ان میں کیڑے نکالتا ہے اور وہ لوگ متبادل اس میں ڈیفیشنسیز ڈھونتے ہیں یہ ہمارا ایک عجیب و غریب طرف کا پرابلم ہے کہ وہ نہیں ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں ایک بندہ جو ہے وہ سی ایس ایس کر کے بھرتی ہوتا ہے ایف بی آر کے اندر اسسٹنٹ کولیکٹر کے طور پہ اور پرموٹ ہوتا ہوتا کولیکٹر سے چیف اور چیف سے میمبر بن جاتا ہے کیا وجہ ہے کہ ایف بی آر کے اندر سے چیر میں نہیں آتا کہ یہ تو نہیں کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیشنے والے بہت سے لوگ دیکھیں وہ تو ہمارا ایک قومی فریضہ ہے نا جی کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیشتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں کھیشتے ہیں لیکن جہاں تک ایف بی آر کا تعلق ہے ان میں انتہائی لائک لوگ موجود ہیں میں یہ بلا خوف تردید ارز کروں گا میرے بیش میٹس ہیں میرے سے جونئرز ہیں سینئرز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی لائک مرد اور خواتین وہاں کام کر رہے ہیں سر تیس سال کی سروس کے بعد وہ میمبر بنتا ہے جی ایکزیکلی مطلب اس نے پوری ٹیکسیشن دیکھی ہے تیس سال سسٹم کا پتا ہوتا ہے سسٹم کا اسے پتا ہے آپ اسے چیرمنٹ نہیں لگا رہے ہیں آپ اب یہ ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ ایک دو بار چیرمنٹ جو ہے بلکہ ایک دو بار سے زیادہ آپ پرائیوٹ سیکٹر سے بھی آپ نے ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھ لیا آپ انکم ٹیکس یا دوسرے اس دپارٹمنٹ کے کسٹمز دپارٹمنٹ کے بندے کو چیرمن لگانے کی بجائے آپ کسی اور سروس کے بندے کو چیرمن لگا دیتے ہیں بلکل اس سے بھی مسائل دی ایم جی والے کو لگا دیتے ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا اس سے مسائل جو ہیں وہ ٹیم ورک کے طور پر حامنی کے لیے وہ بہت بڑھ جاتے ہیں لیکن زیدی صاحب شبر زیدی صاحب نے ہی ٹرائیڈ ٹو پرفارم ویل ایک پرائیوٹ سیکٹر کے آدمی ہیں ایک سنجیدہ طب آدمی ہیں اور ایک لائک آدمی ہیں پڑھ لکھے آدمی ہیں جو ایف پی آر اس وقت ٹیکسیشن بیس کلیم کر رہا تھا اس نے تو صرف پورے ملک کے ہر آدمی کو نوٹس دیا ہوا ہے اس کے باوجود اگر ٹیکس جمع نہیں ہو رہا تو مجھے حیرت ہے کہ یہ کیسے یہ نوٹسز آ رہے ہیں اور کس طرح پیسہ جمع ہو رہا ہے یہ تو نہیں ہو رہا کہ پیسے کہیں اور جا رہے ہیں میں بیٹوین دی لائنز ارز کر رہا ہوں کہ کلیکشن جو ہے آپ کی کسی اور طرف کسی اور جیب میں جا رہی ہے یا کسی اور ہیڈ میں جا رہی ہے ہیڈ بھی کہہ سکتے ہیں چلیں آپ ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کر لیجئے لیکن ابھی بھی یہ مسائل ہیں کہ آپ کا دس لاکھ ٹیکس ہے آپ سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے دو لاکھ روپیہ دے دیں آٹھ لاکھ روپیہ معاف ہو سکتا ہے سرکار مہربانی کر سکتی ہے یہ چیزیں تو روز براہ ہمارے سامنے پیش آتی ہیں تو ایک تو جی ٹیکس کلیکشن کی یہ بیروکرائٹک ٹرف کی بھی آپس میں مسئلہ ہے اور نمبر ٹو جو ہے میں بہت محتاط لفظ استعمال کروں گا کہ معاشی جو مسائل ہیں ٹیم کے وہ بھی بہت زیادہ ہیں میں کرپشن کا لفظ نہیں استعمال کرتا it's a very very strong word لیکن ایف بی آر میں معذرت کے ساتھ عرب پتیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور حیرت کی بات ہے کہ ان میں کبھی بھی کسی کا اتصاب نہیں ہوا یہ بھی سر ایک بڑی بات ہے کہ کبھی وہ شکنجے میں نہیں آئے وہ ماشاءاللہ اتنے کاریگر لوگ ہیں کہ کبھی شکایت نہیں ہوتی نہ دینے والا شکایت کرتا ہے نہ لینے والا شکایت کرتا ہے کیونکہ پبلک پبلک تو ہے ہی نہیں نا جی ٹکسٹائل مل کے بندے سے لینا ہے ٹکسٹائل مل کے مالک نے کیا شکایت کرتا ہے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس نے آئندہ بھی تو وہ کام کرتا آئندہ کام کرتا ہے تو انتہائی عونربل طریقہ ہے ان کا یہ اسی طرح چلتا رہے گا ٹیکس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان کی قوم جو ہے پاکستانی قوم جو ہے وہ ٹیکس دینے پہ آمادہ ہو جائے اور ہماری جو ٹیکس مشینری ہے وہ بلکل صوف ہی صدیانت داری سے ٹیکس حصول کرنا شروع کرے یہ انہونیاں ہیں یہ مسئلے ہیں جو چلتے رہیں گے شارٹ فالس رہیں گے کرزیں چڑھتے رہیں گے بلکل ٹھیک ہے فاروقی صاحب یہ اس وقت جو ہے شبر زہری صاحب کا ہماری فنانشل ٹیم کے اندر تو خوفناک قسم کے کانٹرڈکشنز ہیں نا بقیدہ پریسلیز جاری ہوتی ہیں ہمارے حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ رضا باکر کے خلاف پریسلیز جاری کرتے ہیں رضا باکر صاحب جب بھی رپورٹ پیش کرتے ہیں وہ ایک چارڈ شیٹ کرتے ہیں منسٹری آف فناس کو اور اکنامک آفیرز ڈوین کو اکنامک آفیرز ڈوین منسٹری آف فناس کو قصور وار قرار دیتی ہے یہ جو ہوت منی لینے کا جو پالیسی ہے انہوں نے ڈرافٹ کی تھی اور وہ ان سے بھی لڑ رہی ہے یہ دیکھیں نا یہ پورا ایک آپس میں کسونمو کی جب چل رہا ہوگا تو انہوں نے ایک کوئی سے پلیسی کیا بنانی ہے اور اس اکنامک ملڈ ڈاؤنس میں سے کیا نکالنا ہے میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ عرصہ پہلے جو خبریں تھیں کہ شبر زہدی کے اور جو ہمارے منسٹر ہیں حفیظ شیخ صاحب جو ہیں ان کے بھی اختلافات تھے اور جب یہ پہلی بات یہ شیخ کا کس سے اختلاف نہیں ہے تو ان سے جو اختلافات تھے اور اسی میں یہ تھا کہ یہ چلے گئے ہیں رخصت پہ چلے گئے شبر صاحب تو اب ایک بار پھر لیکن میرا اصل جو question ہے وہ یہ کہ جیسے ہم parliament کے بارے میں جو پچھلے segment پہ آپ بات کر رہے تھے بیوروکریسی کا جو یہ نظام ہے text collection کا ان کے اوپر کبھی کسی نے ان کی پکڑ کیوں نہیں کی کیا دنیا کے جن محضب ملکوں کی ہم مثال دیتے ہیں وہاں پہ کیا بیوروکریسی کا یہی نظام ہے کیا وہاں پہ لوگ یہ اتنے ہی امیر ہوتے ہیں جیسے ابھی راو صاحب نے کہا کہ عرب پتی لوگ ہیں تو وہ کیا وہاں پہ چند لوگ عرب پتی چلیں چند لوگ ہی ظاہر ہے کہ چند لوگ ہی عرب پتی ہوں گے تو ان کی پکڑ کیوں نہیں ہوتی یہ بنیادی طور پہ یہ جو بات ہے نا جی کہ باہر سے آیا ایک بندہ کہ اس کو accept نہ کرنا صحیح اس کو accept نہ کرنے کی reasons بھی دیکھنی چاہیئے کہ کیا ہے کیا اس کی بجا یہ ہے کہ جب ان کی اپنی مناپلی پہ کوئی آکے بیٹھتا ہے اس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کو یہ چلنے نہیں دیتے تو شبر زیدی کے لیے یقینی طور پر یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں سب سے قابل اور اس ادارے کو چلانے کے لیے ان سے بہتر شخص نہیں کوئی مل سکتا لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو جو ہے جو ایک صورتحال ٹانک کھینچنے والی وہ یہ ہے کہ ان کو بھی شاید ادارہ ہی چاہتا ہو کہ وہ نہ چلے اس لیے ان کے لیے یہ فیلئر جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو آئی ایم ایف کے ساتھ نگوشیئٹ کس نے کرنا ہے کیا سیاسی بنیادوں پہ آئی ایم ایف کے ساتھ فیصلے ہونے ہیں کیا جو جو منسٹری ہے ہماری خزانہ کی اس نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے یا جو ہمارے گورننس سٹیٹ بینک ہیں وہ جو شرائط تیع کر لیتے ہیں ان کے نمائندے کے طور پہ پاکستان میں بیٹھ کے وہ چیزیں آ جاتی ہیں تو اب آئی ایم ایف کے ملازمین کو ڈائریکٹ پاکستان میں جب آلہ اپوزیشنوں پر فائز کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس طرح کے اختلافات جو ہیں وہ سامنے آنے ہی ہوتے ہیں تو یہ پالیسی فیلئر جو ہوتا ہے یہ اس پولٹیکل گورنمنٹ کے خاتے میں جاتا ہے لیکن پولٹیکل گورنمنٹ جو ہے اس نے جب سارا کچھ امران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جن لوگوں سے ملاقات بھی ان کی کبھی نہیں ہوئی تھی جیسے حفیظ شیخ صاحب ہیں تو میرا خیال ہے کہ پرائم نسٹر نے یہ خود بھی ایڈمیٹ کیا کہ ان کی کوئی اس طرح بازابتہ کبھی ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی لیکن پاکستان میں وزیر خزانہ بن گئے سو یہ چیزیں ایسی ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ باقی تو اس میں کیا باریکیاں ہیں کہاں ٹیکس چوری ہوتا ہے کہاں کلیکشن جو ہے کسی اور خاتے میں چلی جاتی ہے اس کے بارے میں تو میرے جیسا نان ٹیکنیکل بندہ نہیں زیادہ علم رکھتا لیکن جو چیزیں ہیں وہ میرے خیال کے مطابق جو فیلئر ہے وہ پالیسی کا بھی ہے وہ شخصیات کا بھی ٹکراؤ ہے اور پھر اداروں میں جو لڑائی ہوتی ہے وہ بھی شامل ہے اور کیپٹن کی ویکنیس بھی ہو سکتی بالکل وہ بھی ٹھیک ہے اور کیپٹن جو ہے وہ تو ان کی ذمہ داری لینے کو تیار ہی نہیں ہے وہ تو انڈریکٹلی کہ جناب جو لے کے آئے ہیں وہ کرے بھٹی صاحب میرے ایک دوست بتا رہے تھے مجھے کہ باستن گروپ جو ہے وہ چھایا ہوا ہے حفیظ شیخ صاحب رضا باکر صاحب موید یوسف وہ جو سیکیورٹی والے اور کوئی چار پانچ نام انہوں نے آرگن والے جو باستن کے رہنے والے انہوں نے کہا پچھلے گورنمنٹ کے اندر پانچ لوگ تھے باستن گروپ کے باستن سیٹی سے اور اس دفعہ باستن سیٹی سے آٹھ لوگ ہیں جو اب تک آپ کے اعلی عدوں کے اوپر آ چکے ہیں اور ان کی فیملیاں وہی پہ ہوتی ہیں اور یہ یہاں پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو باستن گروپ نہیں اگر یہاں پہ کرنا ہے کام پھلے کوئی بھی حکومت ہو تو ٹھیک ہے یار پھر شبر زیادی کیجئے کبھی کوئی باستن سی بندہ ایمپورٹ کر لیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے عمران خان کو کہا ہے جی کہ وہ کمزور یہاں ان کو اس طرح کے لفظ استعمال کی ہے میں اس کی شدید الفاظ میں مضمت کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے انجیکشن لگایا ہوا اختلاف نہیں کر رہا میں مضمت کر رہا ہوں انہوں نے انجیکشن لگوایا ہوا ہے ان کو کوئی چیز ہر چیز آپ کہتا ہے جی ویکنس ویکنس کوئی نہیں ہے ان کو کمزوری ہے ہو ہی نہیں سکتی ٹھیک ایک بات دوسری آپ نے بات کی باستن گروپ کی دیکھیں پاکستانی وہ قوم ہے ان سے آپ پیار محبت سے کہیں گے نا کہ جان لے دے دیں وہ دے دیں گے ٹھیک ہے سختی سے جو ہے نا ان سے کہیں نا کہ یار یہ پانچ روپے دے دیں وہ نہیں دے گا کبھی بھی نہیں دے گا اور یہ بات بلکل غلط ہے بار بار ہم اس پہ بات بیعث کرتے ہیں بلکل غلط ہے کہ پاکستانی ٹیکس نہیں دیتے ہر پاکستانی جتنے کروڑ عمام ہیں جو چیز بزار سے خریدتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس ہے بلکل ہے خابون کے اوپر بھی ٹیکس ہے شیمپو پہ بھی ٹیکس ہے اس کے علاوہ جتنی کھانے پینے کی یہ پاکستان شاید باید مولک ہوگا راو صاحب مجھے صحیح درست فرما دیں گے اس پہ انڈریکٹ ٹیکسیشن بہت زیادہ ہے کھانے پہ بھی ٹیکس ہے ہمارے تو پوری دنیا میں نہیں ہمارے ہیں اچھا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بارہ سو کا کھانا کھایا ہے اس پہ پانچ سو اور بے ٹیکس ہے وہ بڑا چکتا ہے ٹیکس لیکن بعد یہ ہے کہ آپ شبر زیدی صاحب کے اصل مجھے انتظامی معاملات میں نہیں بول رہا میں کہہ رہا جی کہ ان کے سیاسی اختلافات بہت زیادہ ہو گئے ہیں ویدن پارٹی کچھ دن پہلے خبر یہ ہے کہ وزیر الدم صاحب کو یہ کنوے کیا گیا ہے کہ جناب یہ بندہ ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے ان کو یہاں تبدیل کر دیا جائے ان کو کسی اور کام پہ لگائیں یہاں پہ وہ بندہ لائیں جو ہماری پارٹی کا یا ہماری حکومت کا جو ہمیں جائے وہ بہتر کر سکے ان سے وہ بہتر نہیں ہوا وہ اور خراب ہو گیا تاجر نراز ہیں ڈسلیس نراز ہیں ہر بندہ کاروبار بند کر رہا ہے یہ نوٹسز بھیج رہے ہیں اور نجائز بھیج رہے ہیں جس کے بعد یہ سارے معاملات ہوئے ہیں اور اس میں ایک فیکٹر پاکستان مسلمی قائد ازم کا میں یہاں بھی ذکر کر دوں انہوں نے بھی یہ بات کرنے کی ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں ان کو درست کریں آپ یہ سارے معاملات پہلا پو گئے اب وہ رخصت پہ جا رہے ہیں آپ پتہ نہیں رخصت ہے یا وہ جبری رخصت ہے یہ تو آپ وہی بتا سکتے ہیں بلکل ٹھیک شبرزید صاحب پہ بات ہو گئی ابھی بریک پہ جا رہے ہیں بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کرونا وائرس کی پروگرام میں وقف ویلکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مطبع پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور اس سیگمنٹ میں بات کریں گے کرونا وائرس کی پہلی دفع ہوا ہے ٹریول ایڈوائزریز بھی لگ گئی ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹے میں کل بھی ہم نے اس پر بات کی تھی تو راہ صاحب کل تک جو تھے وہ ایک سو اسی لوگ تھے اب تقریباً اٹیس لوگ جو ہیں فورٹی ایٹ چوبیس گھنٹے میں فورٹی ایٹ لوگ اور ہو گئے ہیں یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو سو اٹھائیس لوگ جو ہیں وہ اب تک اس انفیکشن سے ہو گئے جہاں بھاگ جہاں بھاگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں آپ میں تو جو اس کی ریزنگ ہے اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہمارے ہاں وہ بڑی ہی متلیس ہی آنے لگتی ہے جو اس کی ریزنگ بیان کی جا رہی ہے یہاں جو بیان کی جا رہی ہے وہ سائنٹیفک نہیں ہے اچھا میں ارز کرتا ہوں لیکن جو اس پہ ہمارا رویہ ہے کہ جناب وہاں سے جو بچے ہمارے پھنسے ہوئے ہیں وہاں جو ہے وہ بڑا اچھا علاقہ ہے اور ایڈوکیشنل ہب ہے اور تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ساڑھے پانچ سو پونے چھے سو کے قریب بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں ملہم میکسیمم کنسنٹریشن کسی جگہ پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہے تو وہاں سے ان بچوں کو ہم نے جو کرنا ہے ریسکیو کرنا ہے حکومت کہتی ہے کہ جناب رہنے دے ہم نے علاج کے لیے پہ تو ان کو چائنہ ہی بیجنا ہے تو چائنہ میں ہیں تو وہیں پہ ان کا علاج بلاج ہو جائے گا کوئی ہماری پالیسی نظر نہیں آتی اس کے اوپر بہت شکریہ جی مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں چائنیز گورنمنٹ کی فیلیر کا آپ کو ارز کلوں کہ انہوں نے کیا کیا ہے اینڈ آف نیویمبر اینڈ بگننگ آف ڈیسیمبر میں یہ ڈیٹیکٹ ہو چکا تھا چائنیز اس میئر کو پتا چل چکا تھا کہ اٹھائیس سے تیس آدمی جو ہیں وہ کرونا وائرس کے آپ کے اس وقت شکار ہو چکے ہیں یعنی بیمار ہو چکے ہیں چھے ڈاکٹرز سکس ڈاکٹرز چائنیز ڈاکٹرز نے ویسل بلوئنگ کی ہے کہ یہ ایک طوفان آنے والا ہے آپ اس کو کنٹرول کریں آپ اس کو اگر کنٹرول نہیں کریں گے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ اینڈ آف نومبر سے بگننگ آف ڈیسیمبر اینڈ آف نومبر اور فرسٹ ویک آف ڈیسیمبر ان بندوں کو لائن میں کھڑا کیا گیا میر صاحب نے بلایا ان کی شدید بیزتی کی گئی انہیں کہا گیا کہ تم غدار ہو اور تم ملک کے خلاف کام کر رہے ہو اس طرح کی کوئی چیز جو ہے میرے شہر میں نہیں ہے وہ سارے ڈرا دیئے گئے چپ ہو گئے یہ چھے ڈاکٹرز تھے چائنیز ڈاکٹرز تھے یہ معاملہ جس طرح اب بتدری جا کے چلا کیونکہ وائرس جو ہے وہ تو پھیلنا ہے پھیلنا اس کے بعد انہوں نے کومنسٹ پارٹی آف چائنہ نے یہ ڈیریکشن دی میر کو کہ آپ نے تسلیم ہی نہیں کرنا کہ ہمارے ہاں کسی قسم کی کوئی وبا پھیل چکی ہے چنانچہ میر کی حمت ہی نہیں وہاں ایک یونی پارٹی سسٹم ہے جب اجازت ملی میر کو یہ کہنے کی کہ ہاں یہ پرابلم موجود ہے اس دن تک یعنی فرسٹ ویک آف ڈیسمبر اور لاسٹ ویک جو اس کا تھا اور اب تک کچھ عرصے تک 50 لاکھ پیپل اس شہر سے آ چکے تھے یا واپس آ چکے تھے یعنی کومنکیشن جو ان کی تھی ٹرازیشن جو ان کی تھی پچاس لاکھ آدمی اس میں ٹریول کیا ہے اس پیریڈ میں میننگ بائے کہ پاسیبلیٹی ہے پاسیبلیٹی ہے کہ پچاس لاکھ میں سے دو سے تین لاکھ کیریرز جو ہیں وائرس کے وہ ہو سکتے ہیں اس کے بعد جب یہ چیز سامنے آئی ہے تو لازم ہے کہ لوگوں نے پڑھنا شروع کیا ہوگا ڈاکٹرز نے ریسرچ کی ہوگی وہاں بھی ایک تحقیقیاتی ریسرچ کے ادارے موجود ہیں تو اندازہ یہ ہوا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے اب تک اب تک کوئی علاج نہیں ہے اس کا اچھا اب اس میں پھر پولٹکس بھی آگئی ٹریڈ پولٹکس بھی آگئی اس وقت امریکہ جو ہے وہ ہر طریقے سے چین کو زیرو ڈاؤن کیا ہوا ہے اور انہوں نے ڈرامیٹک سٹیپس لیے امریکنز نے اور اس کو بقاعدہ میڈیا ہائپ دی گئی جو کہ دی جانی چاہیے تھی صحیح میں یہ عرض نہیں کرتا کہ نہیں دینی چاہیے تھی وہ تو ایک بندے مر رہے ہیں ان کو علاج کی سہولتیں جو ہیں اس لیول کی نہیں ملی اور بندے مارے جا رہے ہیں لیکن فرس تو جی چینیز گورنمنٹ کا فیلئر تھا صحیح اس کو کسی سٹیج پہ تسلیم نہیں کیا جاتا لیکن انڈیپنڈنٹ پریس جو ہے وہ اس پہ لکھ رہا ہے یہ جو ریپورٹس ہیں یہ میں نے یوکے کے کچھ اخبارات میں بھی پڑی ہیں لازم ہے کسی چائنہ میں یہ چیز ابھی تک شائع ہونے پہ پابندی ہے صحیح پہلے تو کہا گیا کہ امریکن میڈیا جو ہے وہ شاید چائنہ کی مخالفت میں کر رہا ہے اور چائنہ نے کہا بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے لیکن جب الجزیرہ یا آر ٹی بغیرہ نے بھی اس کے اوپر کر دیا روشیہ نے بقاعدہ بورڈر بند کر دیا چائنہ کے ساتھ لگنے والا بورڈر بند کر دیا انٹرنیشنل فرائٹس کینسل ہو گئی ٹوریزم ایڈوائزریز آ گئیں وہاں کے بندوں کو واپس بھیجنا شروع کر دیا وہ جو بورڈر بند کر دیا بقاعدہ اس کے علاوہ اور بھی چائنیز جو ہیں چائنہ کے جو جسے کہنا چاہیے فرینڈز ہیں انہوں نے بھی یہ حرکت کی ہے ڈیپورٹ ہوئے ہیں جی لوگ یعنی چائنیز آئے ہیں ان کو ائرپورٹ سے واپس بھیجا گیا واپس بھیجا گیا فاروقی صاحب یہ جو چلیں یہ تو چائنیز گورنمنٹ کا ہو گیا یوکے کی گورنمنٹ نے یو ایس اے کی گورنمنٹ نے ایون انڈیا نے جاپان نے جس طرح رییکٹ کیا ہے آپ نے لوگوں کو وہاں سے فوری طور پر ریسکیو کیا ہے اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹی پاکستان کی طرح سر سے ناصر کے نظر نہیں آ رہی بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی ان کو وہی پہ رہنے دیا جائے اور ایون اب فلائٹس بند ہو گئی ہیں چلیں وہ تو چھوٹا سا علاقہ ہے نا بیجنگ میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں گوانگزو میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں یہ جو پاکستان کے ساتھ جڑتا علاقہ وہاں پہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں بھئی فلائٹس بند ہو گئی ہیں ان کو ویسے وہاں سے نکالنا تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا یا سیول ایوییشن نکالے نا ان کو کیا خیال ہے نہیں یقینی طور پر ان کو کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کو اس میں جو ہے اپنا جو بوجھ ہے اس کو بالکل نہیں بنانا چاہیے اس مسئلے کو بلکہ لوگ جو مطالبہ کر رہے ہیں اس پہ دیکھئے دو چیزیں ہیں میرے اپنے خیال کا مطابق اس کو بالکل غیر سیاسی ایک ایشو سمجھا جائے کیونکہ وہاں پہ جو سٹوڈنٹس ہیں یا باقی جو لوگ گئے ہیں ان کا کسی سیاسی پارٹی سے تو کوئی ان کے اوپر لیبل نہیں ہے کہ یہ شخص اس پارٹی کا ہے اور اس پارٹی کا ہے بیسیکلی اگر تو گورنمنٹ ایسے لوگوں کو نکالنے میں اس کا پیلئر ہوتا ہے جو اس مرض کا شکار نہیں ہے اگر وہاں سے کسی ٹیسٹ میں وہاں سکریننگ میں وہ لوگ کلیر ہوتے ہیں تو میرے خیال کے مطابق ان لوگوں کو تو پاکستان میں فوری طور پر لے کے آنا چاہیے گورنمنٹ کو اور اس کے لیے یہ نہیں کہ فلائٹس بلکہ ایک تو یہ ہے کہ جو فلائٹس اگر دو تاریخ تک کینسل کی ہیں انہوں نے تو وہ بحال ہوتی ہیں اگر اس دوران بھی کوئی سپیشل فلائٹس بھی بھیجنی پڑتے ہیں تو ان لوگوں کو لائے جائے جو جی بالکل جو لوگ وہاں پہ جن کے لیے نہیں وہ ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں نا زفر مرزا صاحب میں شاید وہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس تو نورمر ہیلتھ فسیلٹیز لوگوں کو دینے کا انظام نہیں ہے تو وہ آئیں گے تو پھر ان کے لیے کورنٹائن قائم کرنا پڑیں گے وارڈز مقصود کرنا پڑیں گے پس یہ بڑی شرمندگی کی دیکھیں یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے نا یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے کل انڈیا کا میڈیا جو تھا اس نے کہا جی کہ پاکستان نے اپنے آل ویدر فرینڈ کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا ہے اور اپنے لوگوں کو وہیں پہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ دنیا کوئی غلط میسج نہ جائے لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے یہ کوئی غلط میسج نہیں ہے اگر اپنے ان شہریوں کی جان بچانی ہو جو بچائی جا سکتی ہے اور ان کو اس بیماری سے یا اس علاقے سے نکالنا ہو تو یقینی طور پہ لازمی طور پہ ان کو نکالنا چاہیے ہم پانچ پانچ زار میں شہری پکڑ کے دیتے رہے وہ بات بھی وہاں سے مسوم واپس ہو کے واپس آت کر رہے دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جیسے یہ کہا جا رہا تھا میرا خیال شاید یہ نیوئیئر بھی وہاں پہ چائنہ میں ہے مجھے کنفرم نہیں نیوئیئر شروع ہو گیا تو اس کے بعد جب چائنیز وہاں سے پاکستان آئیں گے تو کیا ان کی یہاں پہ آمد جوئے اس کو روکا جائے گا اگر تو چائنیز اپنے پروجیکٹس کے لیے پاکستان میں آ سکتے ہیں تو پھر جو پاکستان جو مجھے ہیں ان کی تو ہم سکیننگ کر رہے ہیں نہیں وہ بھی سکیننگ کر رہے ہیں اور ان کو آئیسلیٹ بھی کرتی ہے جو چھٹیوں پہ گئے ہیں ان کا بھی ایک بڑی تعداد جو ہے کہ پاکستان سے چائنہ واپس گئی ہوئی ہے اب تو کوئی اتنے بڑے پروجیکٹس نہیں ہوئے وہ جب باپس آئیں گے تو ان کو بھی تو یہاں ایکسپٹ کیا جائے گا سو اس پہ میرا اپنا یہ خیال ہے ابھی تو ہمارے راجہ زفرالاک صاحب نے بڑی سائنسی بات کہہ دی انہوں نے کہا جی کہ ابھی تو پتا چلے گا کہ وہاں جو وائرس ہے یہ تحقیق ہوگی کہ یہ کیسے پھیلا ہے تو ان کا وہ کسی میرا خیال ہے کہ کسی سادشی سادشی تھیری جو ہماری عادت ہوتی ہے یہ وہ تو حنود کی سادشی وہ ادھر لے گئے سادشی تھیری جو ہماری عادت ہوتی ہے سو یہ بات یہ ہے لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں واقعی فسیلٹیز تو نہیں ہیں لیکن یہ کوئی اچھی بات تو نہیں کہ اگر ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ کیونکہ ہمارے ہم فسیلٹیز ہیں ہی نہیں اس لئے ہم اپنے سٹوڈنٹس کو ہم اپنے باقی لوگوں کو وہاں سے لانے میں انٹریسٹ نہیں ہیں ان کو لانا چاہیے جو لوگ جن کی ستینی گوئی جو اس تشکیز پہ آئے کہ ان کو بیماری نہیں وائرس نہیں ہے ان کو فوری دور پہ لائے جائے باقی جو لوگ وہاں پہ ہیں یہ بات ٹھیک ایک پتوہ بھی ہمارے ہاں چپ گیا تھا اور وہ بھی آ گیا سامنے کہ جس علاقے میں تاؤن ہو وہاں سے لوگوں کو نہ نکلنے دیا جائے نہ وہاں لوگ جائیں تو یہ مطلب اس مقصد کے لیے بھی اس طرح کے مذہبی معاملات کو سامنے لیاتے ہیں یہ چیز جو ہے اس میں میرے خیال ہے حکومت کو اپنا جو ہے ذمہ داری اس سے فرار نہیں اختیار کرنی چاہیے یوں محسوس ہو یہ ہوتا ہے کہ حکومت بجائے اس بات کے کہ یہاں پہ سمجھے کہ وہ لوگوں کو علاج دے سکتی ہے وہ اس سے ویسے فرار ہو رہے ہیں جان چڑھا رہے ہیں کہ جب واپس ان کو ادھر ہی بجوانا ہے پھر علاج کے لیے تو لانے کی کیا ضرورت ہے یہ فیلئر ہے اسے اپنی جان چھڑانا چاہ رہی ہے صاحب اگر ایک جملہ پہلے کہہ دوں پھر اس کے بعد میں بات کالوں کہ چائنہ کا مال ہے جی کچھ دن ہی چلتا ہے اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے ہجے وائرس بھی کچھ دن ہی چلے گا لیکن سیریز نوٹ یہ ہے کہ ایک بات مجھے راو صاحب سے تھوڑا سا میں ایڈ کروں گا راو صاحب کی بات پر کہ چائنہ کا فیلئر اگر ہے نہ تو انہوں نے وہاں پر دو دن میں سٹیٹ آف دا آرٹ ایک ہسپیٹل وہان میں قائم کر لیا چند دنوں میں کھڑا کی اس میں سارا کچھ فسیلٹیز فری دے دیں اور وہ ڈیلی بیسیس کی بنیاد پر انہوں نے کہا جی کہ ہمیں چوبیس گھنٹے بھی کئی دفعہ لگ رہے ہیں چونکہ ہمارے راونڈ دو کلوک ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں کوئی بندہ چھٹی پہ نہیں ہے ہر بندے کی کوشش یہی ہے رہی بات پاکستان حکومت پیسے آپ نے یہ بات نوٹ کی ہے میں نے تو مختلف ٹی وی چینل کو سکین کرتے ہو زیرا دیکھا آرٹی دیکھا اینڈین ایک دو ٹی وی چینل دیکھے سی این این بی بی سی فرانس کا ٹونٹی فور یہ سارا دیکھنے سے ایک تاثر مجھے آیا ہے کہ چائنیز اس پہ ایز ای نیشن لگے ہوئے نظر آتے ہیں جگسوئی کے ساتھ کام کرنا ہے بیس سالوں میں سرجگل ٹاور نہیں منا سکے تو ہم نے باقی کیا کرنا ہے اور سیاست کی بات جو بڑھنی ہے پیسے جنہیں اشتتاہ ہو گیا تھا نہیں جی وہ اشتتاہ تھا بند پڑا ہے بند پڑا جا کے دیکھنے کام تو شروع نہیں ہاں جی اس کے بعد شبلی فراز صاحب آج سینٹ میں بول رہے تھے جو تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے کٹر قسم کے شبلی فراز صاحب محمود تحریک انصاف کے انہوں نے بیان دیا جی کہ میں نے آٹھ سو سنتالیس ڈالر پنجاب فاقی حکومت کے بھی حاف پہ وہاں پہ بھیج دیا گئے ہیں آٹھ سو سنتالیس ڈالر صرف جی اچھا اب وہ آٹھ سو سنتالیس ڈالر کس کے کام آنے ہیں میری سمجھ میں تو نہیں آئی یہ بات میں کوشش کرتا رہا کہ میں پروب کروں کہ یا کئی فگر غلط بول گئے یا نہیں پھر میں نے بار بار ان کا وہ بیان سنا سینٹ میں ان کے مختلف چینلز کے اوپر تو وہ آٹھ سو سنتالیس ڈالر پہ ہی وہ رہے اب بات ہے جی ڈاکٹر زفر مرزا صاحب کی انہوں نے کہنا ہے ان کا یہ کہنا ہے جی کہ دبلیو ایچو جس کے وہ میمبر بھی ہیں کہ جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہنگامی طور پر الرٹ چونکہ جاری کر دیا گیا پوری دنیا میں تو جو لوگ وہاں پہ ہیں ان کو کسی صورت وہاں سے نہیں نکالنا آپ نے یہ بڑی عجیب بات ہے لیکن یہ ہی کیسے نکال امریکہ اور جپان وغیرہ کیسے نکال آج بھی آج بھی وہاں سے جو کچھ مسافر تھے کچھ ماہ پہ ٹورس تھے مختلف ملکوں کے وہ نکلے ہیں ایک سپیچل فلائٹ سے وہ نکال لیے ہیں انہوں نے اپنے انہوں نے کہا جی کہ ان کو دیکھیں دیئے طریقہ نہیں ہے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں ان کا یہ ہے ان کو لائیں یہاں پہ آئیسولیشن وارٹ کر دیں ان کو اور کر دیں اب کہ جی ان کو وہاں چائنہ سے علاج کرانے کے لیے جانا ہے تو جس جہاز میں ان کو واپس لانا ہے اسی جہاز میں وہ کٹس اور وہ چیزیں اور وہ دمائی آدھویات اگر کوئی ہیں وہاں پہ تو وہ لے آئیے یہاں پہ بات یہ ہے کہ جو سکیننگ ہو رہی ہے سکیننگ تو ٹھیک ہو رہی ہوگی شباز شریف کو وہاں بیجیں اس نے ٹنکی کنٹرول کر لیا تھا یہ کہتے ہیں تو کر لے گا ان کو اگر ان کے ہوتے ہی ہوتا تو وہ ٹیفینیٹی اس کا حل کوئی نہ کیسے جھول لیتے اور مسائل بچائنہ کو پتہ نہیں ہے اس وقت نہیں وہ شباز سپیڈ کہتے ہیں اس وقت جو ڈیجیٹل ہے اگر اس کا ڈیجیٹل image دیکھا جائے تو وہ سرخ رنگ کا اس کا image دکھایا جا رہا ہے اس وائرس کا ریڈش کلر کا اور رنگ ہے تو رنگ بازی میں تو شباز شریف صاحب کا کچھ سانی نہیں جب یہ سوری ڈینگی جب آیا تھا تو انہوں نے ڈینگی کے پیشے پڑ گئے تھے انہوں نے ان کو ختم کیا وقت ختم ہو گیا راو صاحب فاروقی صاحب اور بھٹی صاحب تینوں صاحب کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے موضوعات تفسروں اور تفسرانگاروں کے ہمراہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ